نمازکار میں ہوں حیمت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وال انڈیا آج سماج جو ہے دوسری تو ہوتا جا رہا ہے سماج میں آپسی سمرستہ کا بھاو جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اسی کے مدنجر بہت دھرم ہمیں کیا سکھاتا ہے اسی بدھے پر بات کر لے کے لیے دھرم گروہ جو ہے مہندر بھنتے جی ہمارے ساتھ ہیں ہم اس وقت کسی نگر میں بدھ کی نگری میں موجود ہیں اور انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ساماجک سمرستہ کو اور بڑھاوہ دینے کے لیے بدھ دھرم میں کیا ہے اور بدھ مانوتا کا کیا پاتھ پڑھاتا ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز وال انڈیا میں دنے بات کیا مانتے ہیں کہ کس طرح سے بہت دھرم جو ہے آپسی سمرستہ کو اور بڑھاتا ہے جبکہ سماج میں دیکھا جا رہا ہے راج نیتی ہو یا ساماجی طور پر جو کھٹاس بڑھ رہی ہیں لوگوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں اس میں جو ہے بہت دھرم کتنا سارتک ہے اور آج کے دور میں کتنا مہت تو ہے بہت دھرم کا دیکھیں بھگوان بودھ کا دھرم جو ہے کرونا اور میتری کا ہے دیا کا ہے پورے دنیا میں جو ہے سکھ ہو سانتی ہو آپس میں جو ہے بیر جو ہے سماپ ہو سبھی جو ہے میتری کے ساتھ رہیں یہی بھگوان بودھ کا جو ہے دھرم ہوتا ہے بھگوان بودھ کا دھرم جو ہے بدھی کا دھرم ہے بھگوان بودھ کا بدھم سرنم گچھامی مطلب بودھ کا عارت جو ہے گیان سے ہوتا ہے کیونکہ منوشہ کے جیون میں اگر گیان ہی نہیں ہے تو منوشہ کا جیون جو ہے اندکار میں ہوتا ہے اس لئے تتھاگت بھگوان بودھ کہتے ہیں بودھ جو ہے کبھی مرتے نہیں ہے بھوت میں بھوش میں ہمیشہ جو ہے گیان ہوتا ہے اور گیان کی ہمیشہ جو ہے وندنا کرنا چاہیے اور دوسرا ہے نتھی میں سرنگ ایانگ بدھوں میں سرنگ ورنگ یہ تینا سجیا وجینا ہوتو میں جے منگلا ہر بیکتی کو جو ہے اس کا ایک ہی سرن ہونا چاہیے وہ سرن جو ہے گیان ہے اور جب منوشہ کے جیون میں گیان ہوتا ہے تو اندکار سے پرکاس کے طرف لے جاتا ہے اس کا جیون جو ہے سکھی ہوتا ہے وہ بیکتی تو سکھی ہوتا ہی ہے پورا دنیا کے جو ہے لوگ سکھی رہتے ہیں اس لئے بھگوان بدھ کے دھرم میں کبھی دویش نہیں ہوتا ہے لیکن آج جیون میں جو ہے ہر بیکتی جو ہے دکھی ہو سماجک بیکتی ہوتا ہے راجنیتی بیکتی ہوتا ہے آپس میں جو ہے بہر ہی بہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مہتری نہیں ہے کرونا نہیں ہے تو آج جو ہے پورے دنیا میں اگر سانتی کی آؤ سکتا ہے تو بدھ کی آؤ سکتا ہے بدھ دھرم جو ہے ہمیشہ جو ہے دیا کی بھاونہ کرونا میتری کی بھاونہ یہی سکھاتا ہے کہ آپس میں بھائیچارہ ہونا چاہیے تتھاگت بھگوان بدھ نے کہا دھرم کیا ہوتا ہے دھرم جو ہے سدہچار کا جیون جینے کی کلا ہے دھرم جو ہے ہمیشہ جوڑتا ہے کبھی توڑتا نہیں ہے اور جو توڑتا ہے وہ دھرم نہیں ہوتا ہے وہ سمپردائے ہوتے ہیں تو دھرم ہمیشہ جو ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے اور دھرم کیا ہوتا ہے بھگوان بدھ نے کہا کہ صدی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہمارے راجنیتی بیکتی لوگ ہیں پہلے دیش کے لیے کام کرتے تھے لیکن آج جو ہے وہ چیز ہٹ کے ہے کیونکہ آپس میں جو ہے لوگوں کا جو ہے مہتری نہیں ہے پریم نہیں ہے کوئی سمسیاں ہوتا تھا دیش کے سامنے تو سب پالٹی آپس میں مل کے جو ہے اس سمسیاں کو جو ہے دور کرنے کا جو ہے پریاس کرتے تھے لیکن آج جو ہے اس طرح کی بھاونا نہیں ہے تو آج جو ہے بشیش روپ سے جو ہے ہمارا بھارت جو ہے کبھی جو ہے بیسو گروہ ہوا کرتا تھا یہ کب ہوا کرتا تھ یہ بھگوان کے سمکالین بھگوان کے باد ہوا کرتا تھا کیونکہ آج پورا دنیا جو ہے بہت دھرم کو مانتی ہے تو وہ دھرم کہاں سے گیا وہ دھرم جو ہے بھارت سے گیا بھگوان بودھ یہی پیدا ہوئے یہی ان کو گیان پرابت ہوا یہی اُبدیش دیئے اور یہی جو ہے نیروان کی پرابتی کرے لیکن جو ہے آج ہمارے دیش میں جو ہے بودھ دھرم کو ماننے والے لوگ بہت کم ہے بودھ کے سدھانت پر جو ہے چلنے والے بیکتی کم ہے لیکن آج بھی جو ہے ہم آج سے ہی جو ہے بودھ کے سدھانت پر چلنا شروع کر دے تو آج بھی ہمارا جو ہے دیش پہلے کے جیسے سونے کا جو ہے چڑھیا ہو جائے گا ہمارے دیش میں ہر چیز ہے لیکن جو ہے بھگوان نے کہا کہ جیون میں ہر بیکتی کو جو ہے اپنا بھاویسو خود جو ہے سوچنا چاہیے آپ اپنا دیپک جو ہے شویم بن سکتے ہیں کوئی آپ کا اپنا دیپک جو ہے نہیں بن سکتا ہے اس لئے بھگوان نے کہا کہ تارکیک ہونا چاہیے تارکیک کس اوٹی پہ کسیے جو کھرا اترتا ہے اس کو مانیے کیا ہمارے سماج کے لیے کیا ہمارے دیش کے لیے کیا ہمارے پریوار کے لیے جو ہے آو سکتا ہے او چیز کو جو ہے سوچنا چاہیے اور آپس میں جو ہے سبھی لوگوں کو جو ہے پریم سے کرونا سے مہتری سے ایک دوسرے کے جو ہے سیو کی بھاونا ہونا چاہیے کیونکہ آج جو ہے آپ دیکھیں گے کتنا جو ہے پریورتن ہو گیا پہلے ایک گاؤں میں ایک بیکتی جو ہے مر جاتا تھا تو پورے گاؤں میں جو ہے سوک کا لہر جو ہے فائل جاتا تھا لیکن آج جو ہے ایک نئی دس مر جائے اور بگل میں جو ہے سادی ہو تو ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے وہ سمویدن سلتا جو ہے بیکتی کے اندر ہائی نہیں ہے وہ پیار ہائی نہیں ہے وہ کرونا ہائی نہیں ہے وہ دیا ہائی نہیں ہے وہاں جو ہے پیار لوگوں کے اندر ہائی نہیں ہے تو وہاں جو ہے پہلے آدمی گریب تھا لیکن دھرم کے راستے پہ چلتا تھا دھرم جو ہے ہمیشہ جوڑتا ہے تو سبھی لوگوں کے پرتی جو ہے دیا کی بھاونہ ہونا چاہیے ایسی بھاونہ کے ساتھ ہم سبھی لوگوں کو جو ہے کرنا چاہیے تو آج ہم کو آو سکتا ہے بودھ دھم کا جو ہے کیونکہ پورے دنیا میں جو ہے آسانتی پھیلہ ہوا ہے بھگوان بودھ ہی ایک ایسے ہے جو سانتی کا جو ہے بودھ جو ہے دے سکتے ہیں بڑا سوال اٹھتا ہے کی بھگوان بودھ بھارت میں گیان راپت ہوا ان کو یہاں پیدا ہوئے اور یہیں پر جو انہوں نے پرانت آگئے لیکن بھارت کے لوگ کم اور بیدیس کے لوگ جیسے جاپان تھائیلینڈ ملیسیا یہ سب جو کنٹریز ہیں چائنہ ہو گیا تو یہ لوگ بودھ کو بھارت سے زیادہ مانتے ہیں کیا کارل اس کے پیچھے کیا مانتے ہیں یہاں کے پہلے جو ہے لوگ جو ہے ایک تو سچھا کی ابھاو ہے سچھا ہے تبھی بیکتی کو جو ہے چینطن مننگ کرنے کی چھمتہ جو ہے اتپن ہوتی ہے اس لئے ہر بیکتی کو بھارت میں سچیت ہونا چاہیے سچھا کے ساتھ سا جو ہے بیکتی کو تارکک ہونا چاہیے کیا ہمارے لیے کیا سماج کے لیے کیا کلینکاری ہے اس کو جاننا چاہیے دوسرا اپنے اتحاس کو بھی جاننا چاہیے کہ آج ہمارا دیس کا گورو جو ہے کیسے بڑھا ہمارے دیس کا گورو جو ہے بھگوان بدھ کے وجہ سے بڑھا تھا لیکن آج بدھ کو جو ہے نہیں مانتے اس میں کئی کارن ہے یہاں کچھ لوگ جو ہے بدھ دھرم کو جو ہے نہیں مانتے ہیں کچھ لوگ جو ہے بدھ دھرم کو بیکاس کے بارے میں نہیں چاہتے ہیں اور ہماری جو سرکار بھی ہے سرکار بھی جو ہے بودھوں کے پرتی تھوڑا بھی جو ہے جاگروپتہ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں بھگوان بدھ جو ہے لنبنی میں پیدا ہوئے تو تو نیپال میں پڑھ جاتا ہے لیکن سراؤستی میں پچیس بڑھ بھگوان بدھ رہے بودھگیا میں بھگوان کو گیاں پرابت ہوا سارناتھ میں جو ہے پرتھم مدیش دی کسی نگر جو ہے بھگوان بدھ کا مہا پر نیروان استلی ہے یہ بہت ہی پبیتر جگہ ہے اور پورے دنیا کے لوگ جو ہے یہاں درسن کرنے کے لئے آتے ہیں اور ان کی ایک لالسہ ہوتی ہے جیون میں پبیتر جگہ پہ جو ہے ایک بار جو ہے ہم جیون کا سمیہ بتائیں اور بھگوان کا جو ہے پبیتر استل کا جو ہے درسن کریں اس مٹی کو جو ہے پرنام کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں لیکن ہمارا سرکار بھارہ سرکار ہوا یا اتر پردیس سرکار ہوا ان پریٹک استلوں کو ان تیس استلوں کو تھوڑا بھی جو ہے بکاس جو ہے نہیں کرتی ہے جس سے اس کا ڈبلب ہو اس کا بکاس ہو یا تری لوگ آئے تو ان کو پڑھ کے نام پہ مہمد جی جاپان جاپان ہو گیا آپ دیکھیں بینککوک ہو گیا سنگاپور ہو گیا تھائی لینڈ ہو گیا یہ بھی بھارت سے گریب دیس سے اور بھارت کو لے کے امیر ہو گئے بھارت سے امیر ہوئے اور بھارت جو ہے سونی کی چیڑیا سے مٹی کی چیڑیا میں بھی بدل گئی تو اس کی مین ریزن کیا ہے ہم بھد کے سدانت کو نہیں مانتے ہیں ہم جو ہے ان بیچار دھارہ کو مانتے ہیں اسی سے ہم لوگ جو پیچھے ہیں جاپان ایک چھوٹا دیس ہے ہم سے بعد میں جو ہے گلامی سے مکتی ملا لیکن ٹیکنالوجی میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے ہم سے کئی گناہ بڑا ہے چائنا جو ہے پھلے بھوکو مرتا تھا لیکن وہ بھی بدل کے سدھانت پہ چلتا ہم سے بہت آگے ہیں تھائی لینڈ جو ہے بہت چھوٹا دیس ہے لیکن ہم سے بہت سکھی دیس ہے جو ہے بیتنام بھی ہے آپ کا برما بھی ہے ہے تو یہ بھگوان بودے کا جو مول روپ ہے جو بھگوان بودے کا جو دھرم ہے Enterprise Pre's Magic مانتے بودھو مانے ہوتا ہے مرک ہوتا ہے جیسے کشین اگر میں جائیں گے تو ایک بودھو کو اور بابا ہے ایک ماتھا کو اور بابا ہے اس طرح کے لوگ جو ہے کمنٹ جو ہے بودھ کے اوپر کستے ہیں لیکن بودھ کے جو بیچار ہے بودھو نے جو ہے ہمیشہ جو ہے جو ہے جیان کی بات کہا جیون میں اگر جیان ہی نہیں ہے تو منصر کا جیون جو ہے اندکار میں ہے اسی کو جو ہے ڈاکٹر 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 ڈاکٹ بھارت کے لوگوں کو جائے بودھ پہ جو ہے گرب کرنا چاہیے بودھ کے انسار جو ہے اپنا جیوانیاں پر کرنا چاہیے نیچی تروپ سے جائے پورے دنیا میں ہم لوگ سب سے جو ہے آگے ہو جائیں گے ایک آخری سوال دھرم کو راجنیت سے جوڑ کر اور راجنیت کرنا دھرم کے نام پر کیا یہ جائز ہے اور آج کی جو پریویس میں جو راجنیت ہے دھرم کا سماویس بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے دھرم پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور راجنیت پر کیا اثر پڑ رہا ہے دیکھیں دھرم جو ہے ہمیشہ جو ہے جو ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے توڑنے کا کام نہیں کرتا ہے لیکن راجنیت جو ہے ہمیشہ توڑنے کا کام کرتا ہے راجنیت میں جو ہے جاد پات ہوتا ہے اونچ نیچ ہوتا ہے سمپردائے واد ہوتا ہے دھرم باد ہوتا ہے چھترواد ہوتا ہے لیکن دھرم میں ایسا نہیں ہے مانوں کا دھرم ایک ہوتا ہے اور مانوں کا دھرم جو بیکتی دھارمک ہے وہ ہمیشہ جو ہے جوڑتا ہے کبھی توڑتا نہیں ہے اور دھرم جو ہے جیون جینے کا کلا ہے اور دھرم جو ہے مانوں کے اندر ہوتا ہے جانور کے اندر نہیں ہوتا ہے اور جانور کے اندر جب یہ دھرم آتا ہے تب ہی جو ہے وہ مانوں کا حال آتا ہے اس کے اندر جو ہے مانوتا آتا ہے اس لئے ہر بیکتی کو جو ہے دھرم کے راستے پہ جو ہے چلنے کا پریاس کرنا چاہیے جو نیتا منٹ سے ایک دوسرے کو دھرم کے نام پہ جو ہے کٹاش کرتے ہیں تیکھے تیر چلاتے ہیں تیکھی جوان میں بولتے ہیں تو راجنیت کا دھرم میں جو پریویس ایک ساتھ سمجھا ہوا ہے تو اس سے کتنا راجنیت دوسریت ہوئی ہے اور دھرم کتنا دوسریت ہوئی ہے دیکھیں راجنیتا تو ہمیشہ جو ہے جو بولتا ہے وہ راجنیتا کرتا نہیں ہے راجنیتا بلکل دھارمک نہیں ہوتے ہیں بس ان کا دکھاؤٹی پن ہوتا ہے کیونکہ راجنیتا بہت ہی کم ہوتے ہیں جو دھرم کے پرتی سردھوان ہوتے ہیں یہ صحیح بات ہے لیکن دھرم دوسری چیز ہے اور راجنیت دوسری چیز ہے کیونکہ راجنیت میں جو ہے ایک دوسری کے کوئی سگے سمجھے نہیں ہوتے ہیں ایک دوسمن نہیں ہوتے ہیں لیکن دھرم ایسا ہوتا ہے کہ دھرم میں کوئی دوسمن نہیں ہوتا ہے سب ہی جو ہے آپس میں دوست ہوتے ہیں اور سب ہی لو جو ہے مہتری کی بھاونا جو ہے رکھتے ہیں تو دھرم اور راجنیت سے جو ہے دوری جو ہے ہونا چاہیے کیونکہ دونوں کا غال مل کریں گے تو کدھر کبھی نہیں ہوتا ہے بیکتی جو ہے اس لئے دھرم دھرم ہوتا ہے راجنیت جو ہے راجنیت ہوتا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ جو ہے دھرم گروہ بہت دھرم گروہ مہندر بھنتے جی جن کا ساپ طور پر ماننا ہے کہ اگر بدھ کے راستے پر اگر بھارت چلے تو جاپان اور چین اور دوسرے دیشوں کی طرح بھارت بھی ایک بار پھر سونے کی چڑیا بن سکتا ہے کیمرہ پرسن مان یادوں کے ساتھ ہیمن سنگھ نیوز ورلڈ انڈیا کسی نگر